اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھ انشاءاللہ سور ملکی آیت نمبر 27 کی تجویر تلاوت ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تجویر فَلَمَّا رَوْا او زُلْفَتا سیئت وُجُهُلْ لَذِينَ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً اَنسِئَا تُوَجُوْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ترجمہ پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک سے دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بڑے واضح طور پر اشارت فرما رہی ہیں اور یہ جو آیت ہے پیچھے والی آیت ہے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو تم ہمیں ڈراتے ہو جو عجیب و جی واقعی ہمیں تم سناتے ہو کہ قیامت آئے گی تو یوں ہوگا یوں پھٹے گا اسمان تو کہاں ہیں سب بتاؤ دکھاؤ تو اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت آنے کی تیاری کرو یہ مت پوچھو کہ قیامت کب آئے گی کیونکہ اس کا علم مجھ کو نہیں اللہ کو ہے اب اس عذاب نے ان کو آکے گھیر لیا جس کا یہ مطالبہ کیا کرتے تھے جس کے بارے میں پوچھتے تھے تیاری کچھ نہیں کرتے تھے صرف پوچھتے تھے تیاری کرنے کا تو بہت دور کی بات ہے یہ تو یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ ہوگا کیا جب وہ عذاب ان کے سامنے آیا تو وہ حیران رہ گئے پریشان ہو گئے بے ہوش ہو گئے کہ یہ چیز ہے جس کو ہم مانگا کرتے تھے ان کے چہرے بگڑ گئے اب ذرا سوچئے ایک ذہن میں تصویر لے کر آئیں کہ اگر سامنے کوئی بہت خوفناک چیز کھڑی ہوگی تو آپ کے چہرے کا کیا حال ہوگا آپ کے دل کا کیا حال ہوگا دل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے حلق میں آگیا ہوں چھل کے اور اس وقت حقیقت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے تھے کیونکہ عذاب نے تو پکڑ لیا تھا ان کو گھیر لیا تھا اب نہ یہ کہیں بھاگ سکتے تھے اور نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتے تھے کیونکہ زندگی انہوں نے اپنے ومافات کے مطابق گزاری اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا تھا کہ جو زندگی آخرت کے لیے گزارے گا تو اس کو زندگی اور آخرت دونوں کے لیے آسانی ہوگی اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ انہیں اسی چیز نے آکے گھیر لیا جس کی یہ تمنہ کرتے تھے جو یہ مانگتے تھے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے ساتھ نانصاف ہی نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دو راستے دکھائیں ایک جنت کا ایک جہانم کا ایک بدی کا ایک بھلائی کا اب یہ تمہاری چوائس ہے تمہاری پسند ہے کہ تم کس طرف چلنا چاہتے ہو تم اگر برائی کی طرف چلنا چاہتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم اگر بھلائی کی طرف چلنا چاہتے ہو تو تمہارا ہاتھ میں پکڑ لوں گا تو جس نے زندگی رب چاہی گزاری ہوگی تو آخرت اس کو مند چاہی ملے گی اللہ کی ذات وہ ذات نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے بھاگے گی ہاں اگر آپ ہدایت مانگیں گے نیت کریں گے عمالوں کو درست کریں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ کا بیڑا بھی پار کریں گے لیکن اگر مستقل اللہ کی حکامات کو اللہ کے رسولوں کو اللہ کی جو حکمت ہے جو قدرت ہے اس کو آپ جھٹلاتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالی کا عذاب تو پھر بہت سخت ہے جس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور یہ وہ کافر ہیں جسے اللہ سبحانہ وتعالی مستقل ہدایت دیتا رہا ان کی خطاؤں کو ان کے گناہوں کو ان کے معاملات کو معاف کرتا رہا درد گزر سے کام لیتا رہا اب یہ مان جائیں اب یہ ایمان قبول کر لیں اب اللہ کی مانیں اب رسولوں کی حکامات اور ان کے تعلیمات پر عمل کریں لیکن نہیں تو جب اتنا کرنے کے بعد اب یہ عذاب کے مستحق ہیں اب اللہ کی پہنچ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا اور ان کو جہنم کے نکلے درجے میں گرائے جائے گا